اسلام علیکم آج ہمارا جنرل جنرل کا سیکنڈ لیکچر ہے کل کی لیکچر میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ جنرل جنرل کیا ہوتا ہے اور ہم اپنی انٹریز کو جنرل جنرل کے فارمٹ میں کس طرح سے سیف کرتے ہیں یعنی ریکارڈ کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ میں کتنی طرح کے مین ہیڈ آف اکاؤنٹس ہوتے ہیں کل ہم نے ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر میں ہم ایگزیمپل کی طور پر کچھ انٹریز کو اپنے پاس ریکارڈ کرے گے جنرل جنرل کے فارمٹ میں یہ آپ کے سامنے کلسٹن بھی ڈسپلی ہو گیا ہے یہ خالدین کمپنی کی کچھ ٹانزیکشنز ہمارے سامنے گیون ہیں اب ان ٹانزیکشنز یعنی انٹریز کو ہم اپنی اکاؤنٹنگ کے اندر ریکارڈ کرے گے یہ جتنی بھی ٹانزیکشنز ہیں وہ کیش کی ٹانزیکشنز ہیں اور کیش جو ہے ہمارا کرنٹ ایسٹ کلاتا ہے ایسٹس کی دو مین ٹائپس ہوتی ہے کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس یہ کیش جو ہے ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے پہلی ٹانزیکشنز میں یہ کہا جا رہا ہے مسٹر خالد سٹارٹڈ بزنیز ویڈ کیش ٹو لیک ففٹی تھالن روپیز یعنی مسٹر خالد نے ڈھائی لاکھوں پیسے بزنیز سٹارٹ کیا ہے اور کیش انویسٹ کیا ہے کمپنی میں دیکھیں جب بھی کمپنی کے اندر کیش آتا ہے تو کیش انکریز ہوتا ہے اس کو ہم اگزیمپل کے تحت سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاکٹ میں سو روپے موجود ہے اور آپ کے پاس مزید کیش آجاتا ہے پچاس روپے تو آپ کے پاس یہ کیش انکریز ہوتا ہے اور جب آپ اپنی جیب سے کسی کو کیش دو گے مثال کے طور پر تیس روپے کیش دیئے تو آپ کے پاس سے جو پاکٹ میں تیس روپے کم ہوتا ہے کیش آپ کے پاس کم ہوتا ہے تو اسی طرح سے اکاؤنٹنگ کے اندر کیش انکریز اور ڈیکریز ہو رہا ہوتا ہے اور رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ جو کہ میں نے کل کے لیکچر میں ڈسکرس کیا تھا جب بھی کرنٹ ایسٹس یعنی ایسٹس انکریز ہوتے تو ہم ان کو ڈیبٹ کرتے اور جب بھی ایسٹس ڈیکریز ہو رہے ہوتے تو ہم ان کو اکاؤنٹنگ کے اندر کریڈٹ کرتے تو دیکھیں سب سے پہلے سلوشن میں ہم اوپر کمپنی کا نام ڈال دے گے جو بھی ہوگا دیکھیں یہاں پہ خالد انڈ کمپنی ہے سیکنڈ لائن میں جنرل جنرل لکھ دے گے اور ہم اس تاک پھر اس کے بعد فارمیٹ بنا لے گے جو کل میں نے ڈسکرس کیا تھا پہلا کولم ڈیٹ کا ہے دوسرا کولم ڈسکرپشن کا ہے تیسرا نمبر یہ لیجر فالیو کا نمبر کلاتا ہے چوتھا ڈیابیٹ کا کولم اور پانچ بار کی ایڈٹ کا کولم ڈیٹ کے کولم میں سب سے پہلے ہم ڈیٹ ڈال دے گے فرز جنری ٹو تھانون ٹوئنٹی یہ فرز جنری ٹو تھانون ٹوئنٹی کہاں سے یہ کسٹن میں گیون ہے سب سے اوپر والی لائن میں اور ڈسکرپشن کے کولم میں ہم کیش لکھ دے گے ٹو لیک اوپر اس کے بعد ٹو لیک ففٹی تھاؤنڈ روپیز اس کو ڈیابیٹ کے کولم میں لکھ دے گے دیکھیں یہاں پہ کیش جو ہے ہم نے ڈیابیٹ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس کیش انکریز ہوا ہے اس کے بعد کیپٹل کو ہم کر دے گے کریڈٹ ٹو لیک ففٹی تھاؤنڈ روپیز سے جب بھی کمپنی کے اندر ہم کیش انویسٹ کرے گے یا بینک کی صورت میں ہم کیش کو انویسٹ کرے گے کمپنی کے اندر تو کیپٹل اکاؤنڈ کو کر دے گے کریڈٹ کیپٹل جہاں پہ انکریز ہوا ہے اور جب بھی کیپٹل جہاں پہ انکریز ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کے اندر تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم چھوٹی سی نیریشن دے دے گے یعنی کہ وضاحت کر دے گے اس انٹری کی کیش انویسٹڈ انٹو دا کمپنی یعنی ہم نے کیش انویسٹ کیا ہے بزنیس میں اس طرح سے ہم نے ایک انٹری کو اپنے جنر جنر کے فارمیٹ میں یہاں پہ ریکارڈ کر لیا ہے اب دیکھیں سیکنڈ اپریل کو مسٹر خالد نے کچھ گوڈز پرچیز کی ہے کیش پہ جس کی اماؤنٹ ہے ایٹی فائٹ تھاؤلن روپیز گوڈز کے معنی ہوتے اشیا کے جب بھی ٹانزیکشن میں گوڈز کا ورڈ آ جائے تو ہم یہاں پہ اپنی ٹانزیکشن کو کس طرح سے ریکارڈ کرے گے دیکھیں ڈیٹ کو کولم میں ڈیٹ ڈال دے گے سیکنڈ اپریل اس کے بعد ہم پرچیزز کو کر دے گے ڈیبیٹ ایٹی فائٹ تھاؤلن روپیز سے اور کیش کو ہم کر دے گے ایٹی فائٹ تھاؤلن روپیز سے کرڈٹ ہم نے اشیا خریدی ہے یہاں پہ کمپنی کا ایکسپینس ہے بزنس کا ایکسپینس ہے تو ایکسپینس جب بھی انکریز ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ کے اندر تو رولز آف ڈیبیٹ اینڈ کرڈٹ کے تحت ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور ایکسپینس جب بھی ڈیکریز ہوتے تو ہم ان کو اکاؤنٹنگ کے اندر کریڈٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ پرچیزز جو ہے ایکسپینس اکاؤنٹ ہے تو ہم نے پرچیز کو ہم یہاں پہ کرے گے ڈیبیٹ اب دیکھیں کیش جو ہے ہمارے پاس سے کم ہوا ہے میں نے ابھی پہلے بھی کہا تھا جب بھی کیش کم ہوتا ہے تو ہم اس کو کرتے ہیں کریڈٹ اس لئے ہم نے یہاں پہ کیش کو کر دیا ہے کریڈٹ ایٹی فائٹ تھالن روپیز سے اور کیش کو ہٹا کے لکھے گئے یہاں پہ جس طرح سے میں نے ابھی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کے بعد گوڈز آن کیش اس طرح سے ہم نے اپنی دو اینٹریز کو اپنی اکاؤنٹنگ کے اندر جنر جنر کے اندر ریکارڈ کر لیا ہے یعنی سیف کر لیا ہے کر کے لکچر میں ہم مزید ٹرانزیکشنز کو اپنی جنر 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 میں ریکارڈ کرے گے جنرلائزنگ جنر 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 کے نام سے ایک پلیلسٹ بنی ہوئی ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ ہوم پیچ پہ دیکھیں تو ہوم پیچ پہ بھی آپ کو مل جائے گی اس کے لئے پلیلسٹ کے ٹیم میں بھی جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی سکرین پہ بھی شو ہو رہی ہے دیکھیں یہ ویڈیو زرزر آگے شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیو آپ کو بہت سانے مل سکیں محافظ محافظ موسیقی